روزگار آج بے روزگاری اتنی زیادہ فیل گئی ہے بچے ڈگریان لے لے کے گھوم رہے ہیں ان کے پاس روزگار نہیں ہے اور بینا روزگار کے گھر کا خرچہ نہیں چلتا گھر کیسے چلے گا بے روزگاری آج دیش کے سامنے سب سے بڑی سمجھتیاں بن گئی ہے اس کو دور کرنے کے انہیں کئی پریاس کیے ایک طرف دلی سرکار کئی طریقے سے کئی لوگوں کو روزگار دے رہی ہے سرکاری کئی نوکریہ نکل رہی ہیں ہم نے دھیروں محلہ کے لیے نہیں کھولے ان میں لوگوں کو روزگار ملا ہم نے دور سٹیپ ڈیلیوری آف سرویسز کیا اس میں لوگوں کو روزگار ملا ہم نے دھیروں نئے سکول کھولے اس میں بچوں اس میں یواؤں کو روزگار ملا دھیروں روزگار میلوں کا آئی اوجن کیا گیا جہاں پہ کمپنیوں کو بلایا گیا یواؤں کو بلایا گیا وہاں پہ یوان کو روجگار ملا جاب پورٹل بنایا گیا اس جاب پورٹل پہ لگ بگ دس سے بارہ لاکھ نوکریاں نکلیں وہاں پہ بچوں کو روجگار ملا ایک آقلن کے مطابق پچھلے نو سال میں لگ بگ بارہ لاکھ یوان کو ڈلی کے اندر ہمارے پریاسوں سے روجگار دیا جا چکا ہے یہ شکشہ و وستہ انگریجوں نے بنائی تھی کلرک پیدا کرنے کے لیے ہم نے ڈلی کے اندر ڈلی کے سکولوں میں ایک پریاس کیا بزنس بلاسٹرز پروگرام کا انترپنیشپ کلاسز کا ہم نے گیارویں اور بارویں کے بچوں کو بزنس کرنا سکھایا ان کو پروجیکٹ دیئے اور آج آپ کو جان کے تاجب ہوگا کہ لگ بگ دھائی لاکھ بچوں کی پچاس ہجار ٹیمز ڈلی کے سرکاری سکولوں میں الگ الگ اپنے اپنے آئیڈیاز کے اوپر کام کر رہی ہے چھوٹے چھوٹے بزنس شروع کرے انہوں نے پچاس ہجار ٹیمز نے دھائی لاکھ بچوں کی پچاس ہجار ٹیمز نے چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز انہوں نے شروع کیا کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے آج اگر آپ سرکاری ہمارے سرکاری سکول کو بچوں سے پوچھو ہر بچہ آپ کو یہی کہے گا کہ میں پڑھائی پوری کرنے کے بعد نوکری دینے والا بنوں گا نوکری لینے والا نوکری مانگنے والا نہیں بنوں گا ہر بچہ اس بھاونا سے بھرا ہوا ہے اب ہمیں یہ بزنس بلاسٹرز پروگرام کالیجوں کے اندر شروع کریں گے اس سال سے اس سال بجٹ کے اندر اس کا پرافدھان کیا جائے گا اور کالیج سے پاس آؤٹ ہونے والے بچوں کو یہ پروجیکٹ شروع کرنے کی پریرنا دی جائے گی کہ پاس آؤٹ ہونے کے ایک سال پہلے سے آپ کالیج میں رہتے رہتے اپنے چھوٹے چھوٹے بزنس آئیڈیا کے اوپر کام کرنا چالو کرو ایک ٹیم اگر ایک بزنس آئیڈیا پہ کام کرتی ہے تو کم سے کم آٹھ سے دس اور بچوں کو نوکری دیتی ہے اگر ہم نے یہ بھاونا بچوں میں بھر دی کہ مجھے بزنس کرنا ہے مجھے دھندہ کرنا ہے نکلنے کے بعد مجھے نوکری مانگنی نہیں ہے مجھے نوکری دینے والا بننا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دیش کے اندر روزگار کی سمجھ سا دور ہو سا ایک اور بات ہے اکثر ہم سنتے ہیں بھارت کو ہمیں 3 ٹریلین ڈالر اکنومی بنانا ہے بھارت کو ہمیں 4 ٹریلین ڈالر اکنومی بنانا ہے بھارت کو ہمیں 5 ٹریلین ڈالر اکنومی بہت اچھی بات ہے ہمیں بھارت کو 5 ٹریلین ڈالر اکنومی بنانا چاہیے لیکن اگر اس 5 ٹریلین میں سے چار ٹریلین ایک ہی آدمی کے پاس ہوں گے اور ایک ٹریلین ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے پاس ہوگا تو سارا دیش تو گریب رہ جائے گا ایک ہی آدمی امیر بنے گا اس سے تو لوگوں کو بچوں کو روجگار نہیں ملے گا اس سے تو دیش کی ترقی نہیں ہوگی تو ہمیں ایسا کرنا ہے کہ ہمیں دیش کو فائیو ٹریلین ڈالر اکنومی تو بنانا ہی ہے لیکن ہمیں ایسا وقاص کرنا ہے کہ وہ فائیو ٹریلین ڈالر ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے پاس پہنچے ہیں وہ ایک آدمی یا دو آدمیوں کے پاس نہیں رہنے چاہیے پچھتر سال کے اندر ہم نے اپنے دیش کے اندر ایسا وقاص موڈل کیا ایسا وقاص کا موڈل لاغو کیا ہے کہ کچھ چند لوگ ہماری دیش کا سارا وقاص سے کچھ چند لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے باقی سارا دیش قریب رہ جاتا ہے ایک نامکس کے اندر ایک تھیوری بتائی جاتی ہے ٹرکل ڈاؤن تھیوری ٹرکل ڈاؤن تھیوری کا مطلب ہوتا ہے کچھ لوگوں کو امیر بنا دو پھر وہ امیر لوگ فیکٹری کھولیں گے اس میں باقی سب لوگ مجدوری کریں گے تو اس سے دیرے دیرے ٹرکل بوند 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 کرتے کرتے امیروں سے گریبوں تک پیسہ پہنچنا چالو ہوگا کبھی نہیں پہنچتا پچھتر سال میں تو نہیں پہنچا امیر اور امیر ہوتے گئے گریب اور گریب ہوتا گیا ٹرکل ڈاؤن تھیوری نہیں ہو رہی ٹرکل آپ تھیوری ہو رہی ہے گریبوں کا پیسہ امیروں کے پاس پہنچ رہا ہے امیروں کا پیسہ گریبوں کے پاس نہیں پہنچتا ہمیں ایسا وکاس کا موڈل چاہیے کہ سیدھے پیسہ گریب کے ہاتھ میں جائے جب پیسہ سیدھے گریب اور مدھیم ورگ کے ہاتھوں میں جائے گا تب دیش ترکی کرے گا تب دیش ترکی کرے گا